بسم اللہ احرامان رہی ایہا کا نام دو و ایہا کا نستی میرے قابل عزت صحافی عزرات پریس کلپ کے صدر صاحب ان کے باڈی کمیرہ میں سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکر گزاروں کہ اصل تو آپ رومیلے میں ہے کہ میں حاضر ہوا تھا فاتح خانی کے لیے مہر جب حکم ہوا ہم نے کہا میں حاضر مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے مل کے ملاقات کر کے آپ ہی تو ہمارے پلس ہوتے ہیں آپ ہی تو ہماری ایک مائن آنکھیں دماغ جن کے ذریعے سے اگر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں کو صحیح خبریں نہیں پہنچتی ہیں ان کو گھیرا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر گھیرنے والے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کلاس ہوتی ہے ہر صبح ہر ملک شہر میں مگر ڈیپینڈ اس حکمرانوں پہ بھی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ساری چیزوں کے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں حالات کا علم نہیں ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا آج ویسے بھی برف باری ہے موسم ٹھنڈا ہے برف ہے ٹھنڈی ہوایں ہیں تو آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ سوالات بھی ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے مزیدار ہوں گے کول ہوں گے تو میرے خیال میں فردر اگر آپ کوئی کوسچن کرنا چاہیں تو بجائے کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے تو آیا نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم میرا اوپن ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے اگر آپ کوئی کوسچن کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو میں حاضر ہوں صرف ایک لفظ ابھی بھائی نے بھی کہا کہ یہ قبائلی اور سیاسی ریگ میں بھائی میں بلکل نہیں ہوں میں سماجی کارپون اگر مجھے کہہ دیں رینما کہہ دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی آج کے بعد تو میری خواہش اب اس عمر میں آکے کہ تھوڑا بہت اگر ہم ڈیلیور کر سکیں لوگوں کو کچھ غلیف دے سکیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا عزاز ہوگا کے بجائے کہ ہم کوئی بہت زیادہ بڑے سیاسی رینما بن کے اپنے کو فیلڈ کریں میرے خیال میں ہمارے لیے لفظ سماجی کارپون کہہ دیں وہ اور لفظ کہیں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ جی سر پلیز سوری خان صاحب آخر میں لفظ کہ حکومت ختم ہو رہی ہے اچھ 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 اتنا بڑا سوال کر کے بات کر کے پھر سوال جو آپ نے بڑا وہ پہلے کر لینا چاہیئے تھا دیکھیں ایک بات بتاؤں کیونکہ پی ٹی ای سے میرے تعلق ہے میں ان کا ایک چھوٹا صبر کروں میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ یہ پانچ سال پورے کریں گے جن کے پاس نہ مینڈیٹ تھا اور نہ جن کے پاس صلاحیتیں تھی وہ بھی اپنے پانچ پانچ سال پورے کر کے چلے گئے مجھے امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ کم سے کم یہ پانچ سال تو ہر صورت میں پورے کریں گے پھر آگے کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو پھر اگلے پانچ سال کی آپ بات کر لیں تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ مجھے ابھی ایسا کوئی حالات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے سر 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 سبتر صاحب کرلیں ہمارے یہاں پر تقریبن ساتھ سبائی مدران نے گیس کے حوالے سے کیونکہ بہتر جیس آپ نے شروع انٹرویہ آپ نے بھائے کہ سردی کو مصرم ڈیلیور سردی سوال ہوں دوشی حوالے سے میں آپ سے سوال ہے تو کم وہ کہہ رہت ہے کہ یہاں جو رہی پر ایسا کنفرنس کیلئے کہ گیس کا مسئلہ اور جتنی کا مسئلہ ہم حل کر لیں گے لیکن میں نے ان سے کہا یہی کہا تھا کہ یہ نمکن سی بات دکھائی دے لیے لیکن سر آپ حکومت کے رائٹ ہینڈ میں اور حکومت میں ہیں تو آپ اس سلسل میں کیا دوستان کے لیے یا ہم یہ داخل کے لیے کریں سر جہاں تک گیس اور الیکٹرسٹیٹی کا بات ہے میرے خیال میں لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہیں ان پچھلے تین چار دنوں میں جو نہیں ہونی چاہیئے تھیں میرے اپنی پوائنٹ آبیو سے کیونکہ سٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیسک نیڈز پروائیڈ کریں تو میرا اگر اپنے نوٹیفکیشن پڑھا ہو تو میری رسپونسیبیلٹی دو چیزوں کی ہے مانیٹرین اور سجیشن کیا ہے اس میں کیا لفظ کا ہے نہیں کوارڈینیشن اینڈ مانیٹرین میں جیسے میں نے سنا ہوں میں پہنچا ہوں کلی پر سو رات کو میں دیکھ رہا ہوں میں خود فیل کر رہا ہوں میں نے کل گورنر صاحب سے ملاقات کی کیونکہ وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں ہمارا جام صاحب سے بھی رابطہ ہے ان دو دپارمنٹس کو اس وقت اس سے بہتر کار کر دی دکھانی چاہیے تھی اور اس حوالے سے جو مانیٹرین کا میرا رسپونسیبیلٹی ہے میں پرائیم نیسٹر کو خط لکھ دیا ہے جو اس وقت بلوستان کی سیچویشن ہے اور یہی بات میں نے گورنر صاحب سے کی ہے کیونکہ وہ بھی یہاں پہ مرکز کے نمائندے ہیں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو سیریسلی لیں گے اور میں انشاءاللہ جا کے اس حوالے سے پرائیم نیسٹر صاحب سے بھی ملاقات کروں گا اور جو کچھ صورتحال ہے میں نے ان کو ایک ریٹن بھی لکھا ہے اور جا کے خود مل کے بھی ان کو صورتحال بتاؤں گا ہماری تو خواہش یہ ہے کوشش یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز عوام کے دروازے پہ پہنچنی چاہیے ہیں تو اس سردی میں اس دفعہ لوگوں نے کافی سفر کیا ہے اس کے لیے بحیثیت ایک پرائیم نیسٹر کے کیبنٹ کے میمبر کی حیثیت سے یا جو مجھے ریسپونسیبلٹی ریسپونسیبل میں نہیں ہوں میری یہ ریسپونسیبلٹی ہے کہ میں ان کو مانیٹر کروں اور ان کو سجیشنز دوں وہ میں نے دی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے ہم بہتر اپنی صورتحال بہتر کریں گے انشاءاللہ سردار سباہی قابلہ کے شکرین کی باتیں چل رہے ہیں کیا دیکھیں ہم صبح حکومت کے پارڈنر ہیں اور جس دن پہلے یہ حکومت بنی تھی ڈے ون سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں البتہ ہمارے ایک منسٹر صاحب کو ویڈڑا کیا گیا ہے تو پہلے دن جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو جام صاحب اور ان کے رفقہ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کا ڈیو شیئر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ نئی قابینہ جو بنے گی اس کے مطابق ہمارے جو شیئر ہے جام صاحب ضرور ہمارے کو ہمارے کلیکس کو ہمارے لوگوں کو اب کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اس کیبنیٹ کے اس صوبے کے تو ان پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ ٹیم اس نے بنانی ہے صوبے کو اس نے چلانا ہے ہم نے نہیں ہم ان کو صرف سپورٹنگ ہمارا ایک رول ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں یہ بی اے پی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہاں ہماری اچھی خاصی میجورٹی ہے سات میمبر ہیں یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کہتے ہیں وہ فلانے کے ساتھ ہے کوئی کس کے ساتھ ہے کوئی کس کے ساتھ ہے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہر کوئی ہمارا میمبر پابند ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق وہ بوٹ دیں ہماری خواہش ہے کہ صوبے کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ چلے اگر کسی وجہ سے باپ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور موجودہ حکومت میں علایتگی ہوتی ہے آپس میں ان کی اور یہ حکومت نہیں چل پاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کنڈیڈیٹ ہیں کون آ رہے ہیں اور دوسری بات سب سے کہ ہماری پارٹی ہے اس میں کسی انڈویجول کی خواہش نہیں ہوگی ہم سات ممبر ہوں گے ہم پہلے اپنا فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اسلام بات کیونکہ حتمی فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کریں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم حمل درامت کریں گے اگنڈ سیم تین اگنڈ جو میں نے ایک ایک لفظ کا یہی ہوگا جی سر سر بیٹے سامنے سے کر دور ہو جائیں جی بیٹے پچھلے مہینے ایک ہوا چلی تھی کہ گرم ہوا کا جھوکا جسے ہم کہہ سکتے ہیں چلا تبلو ساتھ میں تو وہ جھوکا کچھ لوگ اسلام آگ گیا وہ وہاں جا کے روکیا تو وہ جھوکا اب دوبارہ آنے کی امید ہے وہ سپل کی ہے نہیں ہے میڈے میں نے تو بڑھ صاحب یہ ہے ہماری تو خواہش ہے کہ صوبے کے اندر میں ایک امن خوشحالی اور تھنڈی ہوا ہے یہ گرم جھوکے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے